اسلام علیکم بارب اور یوٹیوب چینل میں حوش آمدید کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا اور ہمارے گروپ میں بھی ایک بحث جانا وہ چل رہی تھی کہ کیا ایک دوسرے کے شڑ گنس کے چوہ جو ہیں ہم چینج کر کے ایک دوسرے میں استعمال کر سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اگر دو شڑ گنس ہیں ان کے چوہ ہم آپس میں چینج کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں یا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں چینج کر کے لیکن جب بھی آپ چوہ جو ہے ایک شڑ گن کے دوسرے شڑ گن میں استعمال کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو لازمان جو ہے وہ دیکھنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کونسی چیزیں ہیں وہ میں اپنے علم کے مطابق جتنا مجھے علم ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس سے مزید آپ لوگوں کے پاس کچھ ایسی ٹرکس کچھ ایسا علم ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ تمام جتنے بھی ہم ہمارے اور آپ کے دوستے بھائی ہیں ان سب کو یہ پتہ چلے اور اللہ نہ کرے وہ کسی بھی نقصان سے بج جائیں تو سب سے پہلے جو ہے چوک کی بناوڑ دیکھتے ہیں وہ تو ہر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا چوک جو ہے نا بناوڑ کے لحاظ سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس دو قسم کی چوک ہے فیلحال سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے شڑگن کے چوک کی لمبائی دیکھنی ہے کہ ایک شڑگن کے چوک کی لمبائی اور دوسری کی لمبائی میں فرق ہے یا نہیں یہ دیکھیں جس طرح اس میں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو چوڑیاں بنی ہوئے تریڈز جس طرح اس میں جو ہے نا اوپر بنی ہیں اور یہ جو چوک ہے اس کی جو چوڑیاں وہ نیچے بنی ہیں یعنی اس کے چوڑیاں چیمبر کی طرف جاتی ہیں اور اس کی چوڑیاں جو ہے یہ مزل کی طرف ہے تو اب یہ ایک دوسرے میں استعمال نہیں ہو سکتا کبھی بھی چاہے اس کی لمبائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہو ایک دوسری چیز آپ لوگوں نے اس کی جو چوڑیوں کیا سائز ہے نا یہ چیک کرنا اب یہ سائز اور یہ سائز اس میں بھی فرق ہے اب بے شک ایسے چوک جن کے لمبائی اور چوڑیوں کا جو ہے نا وہ سائز یعنی یہ بھی نیچے ہو اور یہ بھی نیچے ہو اگر یہ پورے بھی ہو پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر چوڑیوں کا سائز جیسا نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز کہ کچھ شڑگنوں کا یہ جو چوڑیوں سے نیچے فاصلہ ہے یہ یہ جو توڑا سا فاصلہ ہے یہ چوڑیوں کے بعد ٹھیک ہے اس میں بھی توڑا سا نظر آ رہے ہیں یہ جو لکیرسی بنی ہے نا ادھر سے یہ کچھ شڑگنوں کی مختلف ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ چیز کرنے کے بعد پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ ایک جو most important چیز ہے سب سے اہم جو چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنا ہے اللہ نہ کرے نہیں تو کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی یہ چوک دوسرے شڑگن میں ڈالنا ہے تو جب آپ اس کو tight کرنا تو یہ بلکل smooth اس کا جو جانا ہے نا یا اس کو جو گماؤ ہے یہ بلکل smooth ہونا چاہیے جس طرح پہلے شڑگن میں ہیں اسی طرح smooth گماؤ جو ہے دوسرے میں بھی جو ہے نا یہ smooth آنا جانا چاہیے اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے یہ چیزیں شاید آپ کو کوئی نہ بتائیں میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں یا پتا بھی ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب آپ اس طرح شڑگن میں شڑگن میں آپ نے چوک ڈال دیا fix کر لیا ٹھیک ہے آپ کو تسلی ہو گئی ایک چیز رہ جاتی ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے بیرل لینی ہے اور چیمبر والی سائٹ سے دیکھنا ہے اس میں ٹھیک ہے جب تو جب بھی آپ لوگوں نے جانا اچھا شڑگن میں چوک ڈال لی جب بھی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ ادھر چیمبر والی سائٹ سے آپ لوگوں نے بیرل کے اندر دیکھنا ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر نظر آیا تو تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں نظر تو کیمرے کی آنکھ سے نظر نہیں آرہا ہے لیکن شاید وہ سب سے لاسٹ پہ آپ لوگ دیکھ لیں سب سے لاسٹ پہ وہاں آپ لوگوں کو ایک رنگ نظر آئے گا بلیک کلر کا چوٹا سا نا سب سے لاسٹ پہ یہاں پہ جہاں یہ جو چوک ہے نا جہاں اس کا انڈ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہاں تک سب سے انڈ پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک گول دائرہ سے نظر آتا ہے بلیک کلر کا آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بلکل ہی آپ کے سیدھ میں نظر آ رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ دائرہ ایسے سیدھا ہے اور اس میں کہیں سائیڈ سے آپ کو اس طرح چیز توڑی سی نظر آ رہی ہے معمولی سی یا اس طرح یا اس طرح سائیڈ پہ ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یا اس طرح یا ادھر یا ادھر یا ادھر اگر توڑی سی بھی اس بلیک دائرے میں یعنی یہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو چھوک ہے نا یہ اس کا ایک سائیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے جو بیرل کی طرف مڑا ہوتا ہے ملہ بیرل کی طرف جو ہے نا وہ ہوتا ہے ٹھیڑا ہوتا ہے یعنی یہ چھوک جو ہے وہاں پہ سائی طریقے سے بیٹھا نہیں ہوتا ٹائیڈ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن یا تو اس میں مسئلہ ہے یا اس کے سائیز میں مسئلہ ہے یا اس کی جو گول دائرہ ہے یہ ٹھیڑا ہے اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے کبھی کبھار یہ چھوک ہم سے گر جاتے ہیں یا اس کو توڑا یہ پریس ہو جاتے ہیں کبھی شڑگن اس کے اوپر گر جاتا ہے چھوک پڑا ہوتا ہے شڑگن گر جاتی ہے بیرل گر جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے تو جب آپ کو کلیر کٹ دائرہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے اس طرح اور اس میں توڑا بھی جو ہے نا وہ کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے وہ چھوک کبھی استعمال نہیں کرنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فائر کرتے ہیں تو وہاں پہ ویڈ جو ہے وہ وہاں کے ساتھ رگڑ کاتا ہے تھچ ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کر اگر ایک بیرل چوک ہو گئی تو پٹھنے کا جو ہے وہ حطرہ بن سکتا ہے اگر نہیں نہ بھی بنے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کبھی نہ کبھی وہ مسئلہ کر ہی لے گی نہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں میرا ہوتی یہ تجربہ ہے کہ ویڈ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ ٹکڑا ہی در پسا ہوتا ہے اور ہم اس وقت اللہ نے ہمیں بچایا ہے اللہ سب کو بچائیں میں اس لئے آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ضرور دیکھا کر رہی جب ہم نے اس کے بیرل کو صحیح اچھی طرح سے جو دوسرا لڑکہ ہے میرے پاس لے آیا ہم نے اس کو صحیح اچھی طرح چیک کیا ہے تو اس میں یہ مسئلہ تھا تو یہ تھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا امید آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کو امید پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ شرگن سیفٹی اور کانون کی پزداری جو ہے وہاں لوگوں کی اپنی جواب داری ہے